مہمان میں گیارہ واجے سدہ ملے آسی میں گیارہ واجے پہنچ گیا میں نو تین واجے ہونا چاہید آسی زافر صاحب دو واجے آئے ٹھیک ہی آئے دوجہ میں بار بار گروہ مہاراج دہ شکرانہ کا درہا کہ تسی انہیں زبت چھ انہا لما سما بیٹھے رہ سکتیوں انہیں تسیہیں آج کال دے زمانے چھو کچھ الدا نہیں عام طور تھی انہیں سکتی تسیہ اپنے آپ کے کیتی میں تو ہڈے اگے متھا ٹھیک تھا میں سیمینار کرنا سی پنجابی یونیورسٹی سانسکرٹ دی ایک ودوان ہندویزم دی پروفیسر فون کیتا جی میرا سیمینار ہے تسیہ حاضر ہوں جرور میں بڑے ماننر تو ہم سادہ دے رہے ہیں وہ میڈم کہندے آ تو جاؤں گی لیکن یہ بتاؤ اتپیڑن شلک ملے گا منچو تیسو شعبت ساڑھے سنمانیو مہمان سامنے بیٹھے سروت اگنو پریہمنا میری ستسیہ کال قبول کرو میں جس وانت زفر جی دی شائری دا تا کائل ہائیں ہاں لیکن یہ نا دی ویونت بندی دا بھی آج کائل ایس لی ہویا کہ منو گیارہ واجے صدہ ملے آسی میں گیارہ واجے پہنچ گیا منو تن واجے ہونا چاہی دا سی زفر صاحب دو واجے آئے ٹھیک ہی آئے دوجہ میں بار بار گروہ مہاراج دا شکرانہ کا درہا کہ تسیہ انہیں زبت چے انہا لما سما بیٹھے رہ سکتیوں انہیں تسیہیں آج کال دی زمانے جو کچھ الڈا نہیں عام طور تھے انہیں سکتی تسیہ اپنے آپ دے کیتی میں تو ہڈے اگے متھا ٹھیک تھا میں سیمینر کرنا سی پنجابی یونیورسٹی سانسکرٹ دی ایک ودوان ہندویزم دی پروفیسر فون کیتا جی میرا سیمینر ہے تسیہ حاضر ہوں جرور میں بڑے مانر تو ہم سادہ دے رہے ہیں وہ میڈم کہندے آ تو جاؤں گی لیکن یہ بتاؤ اٹھپیڑن شلک ملے گا میں نو پتا نہیں سی میں ملے گا ملے گا وہ میں پروفیسر سانسکرٹ دی ایک پوچھے جی اٹھپیڑن شلک ملے گا میڈم نے وہ کی ہندہ ہے وہ کہندے جی ٹارچر علاوانس ہندہ ہے ٹارچر علاوانس ہندہ ہے تو تسیہ ٹارچر علاوانس لے آنی موپسدہ بچی اپنے آپنے کشٹ چپایا ایس کر کے تسیہ تنوں پتا نہیں لگ دا جی پی کتھوں شروع کریے گردوارا پربند کانے ایک ویدوان نو سد لیا ویدوان تھا نو پتا یہ بھی جے ویدوان ہے تو پاشن چھوٹا ہو نی سکتا ہو دا لمحہ چلتا گیا نیانے رولا پاؤنڈا گے وہ ویدوان نو گصہ آیا کہندہ بی بیو تو سی اپنے بچہ نو چپنی کرا سکتی ہیں ایک بی بی کہندی پائی جی ایتا نیانے نے بے اکل نے ایتا رولا پاؤنڈ گے پاؤنڈ گے تم سیانہ بیانہ ہو کے پڑے لے گیا ہو کے رولا پاؤنڈا پہلا توم باندھ گے کب تا دا محول بنے ہے وارتک تا بنے نہیں ہے جی دیکھ دیا جی بنے آتا بنا ماں گے ایس کر کے جڑا محول ہو بھی پہلا مطابق چلنا چاہیے دیکھ دو شیر سنا ہوں توانو میں کھیت کم کاج باستے کھیت دیسنبال باستے نوکر رکھ لے انہ دینہ چاہ پانی انہیں ڈونگی نہیں گئی پیٹر انجن پانی کم دے اندہ سی وہ کٹ گیا میرا نوکر میں نے کہا سردار جی کالے تیل آلہ انجن لاؤ تاں کم چل ہوگا میں کہا کالے تیل آلہ انجن کی کر ہوگا وہ کہنے دا میں نے پتہ نہیں کارے کارے تیل آلہ انجن چل رہے ہیں وہ کالے تیل آلہ انجن لاؤ جی واقعیوں نے پانی پورا کرنے چل کی تا دو شیر سنا ہوں توانو ایک تاں سلام پرباسی ساڑے پنجابیانو جیڑے اتھے بیٹھے بھی ساڑا خیال رکھ دینے اتھے بھی حاضر ہون دینے جو انہوں نے زمیباریاں دینے ہو چل دینے انہوں نے پرتھائے جیڑا شیر میں انہوں بہت پیارا لگ دا رہا کسیاں سوے ٹپ دے گئے سمندر ٹپ کسیاں سوے ٹپ دے گئے سمندر ٹپ جیڈی وڈی چھالسی اور ڈی وڈی سٹ دوسرا میں نے شیر یاد آئے امرتہ پریتن دی تصویر میرے سامنے لٹک دیئے انہوں دیکھے گرنانک دیو جیدہ ساڑے پانچ سا سالہ پرکاش پروبہ پایت کمنایا عجیبی چل رہے نجیشن میں گیارویں جسان جدوں پانچ سا سالہ پرکاش سب انہیس سا انہیس ترج منایا گیا سی او دن دیا ایک دو گلان تو ہم سناؤں گا پہلے شیر گرنانک دیو جی دے پرکاش پروبہ دے موقع تے بہت وڈا قوی دربار آئیوجد کیتا گیا مہندرہ کال جی پٹیالا جدے جے شیو کمار بٹالوی بیشن سنگھ اپاشک ہزارہ سنگھ مستاق امرتہ پریتم مہند سنگھ نامور شاعر وڈے تو وڈے میں جمیں تسی بیٹھے ہونے ساڑے نزدیک اس طرح انہا شاعران دے سامنے بیٹھ کے انہوں نے سنے آتے ہیں انہوں نے گلان کیتے ہیں انہوں نے چاہ پانے بھی اپنے ہتھیں پلایا تو مہند سنگھ دیواری آئی مہند سنگھ نے ایک سماجوادی قسم دی کبتہ سڑھائی او در واج بہت زیادہ سی تو سروتے وڈی کردے سن کوئی راستدائک قبتہ ہوئے گیت ہوئے مہند سنگھ دا نا امرتہ پریتم دے برابر رومانٹے کے شاعر دا پرسدھ ہویا ہویا سی امرتہ جی سٹیج تے بیٹھے مہند سنگھ کہندے کبھی جی سماجواد دی نہیں کبتہ سننی یہ سن لی جی سنائی ہے سمتہ رومانٹے کبتہ سناؤ کوئی شاعر مہند سنگھ نے ایک شیر سنائیا جڑا منو یاد ہے ہون تک وہ شیر سی پریے نہیں پریے امرتہ پڑا ہٹھوں لنگ گیا پانی ریتڑ وچ کنج تریے پریے نہیں پریے پریے نہیں پریے امرتہ پڑا ہٹھوں لنگ گیا پانی ریتڑ وچ کنج تریے تو ایس طرح دے جشن منائے گے جو دوں میں اپنے سروتے نوں دساں کیوں امرتہ وڈا ہون کر کے میرے کو زیادہ تھوڑے نہ ہو تھوڑی یہ ودھ نہیں ایک لیخ پانچ سو سالہ پربتے انیس سو نبتر چھے پنجاب سرکار نے پاشا پاگوالوں چھپوا کے ایک لکھ دی گنتی چھو بندیا سی پنجاب ہزار انگریزی پنجاب ہزار پنجابی جنہیں وہ لیخ لکھیا سی وہ نہ سکھ سی نہ سکھی دی انہوں جانکاری سی نہ انہیں کدھی دعویٰ کیتا پی میں انہوں سکھی رہا پتا ہے او اس لیخ دا پہلا پیرا جڑا او تو ہنو سنانا ہے تے اے دست دیا کہ اے لیخ بلونتگارگی دا لکھیا ہے سی بلونتگارگی نے انگریزی دیا میں لاہور پنجاب جنہوں نشتوں کیتی سی تے پی اچ ڈی ہندوستانی رنگ مانچتے امریکہ او بلونتگارگی جیڑا دعوی نہیں کر دا کہ میں نو سکھی دا کچھ پتا ہے وہ اے لیخ لکھ رہے ہیں کہندہ وڈے پر آکو لونتنوں تے میں نو دوانے ماں نے سوخت جگایا اشنان کروایا پنڈ دے بار ٹلے تے ایک سادو سی اتھے جا کے مطھا ٹیکیا ماں نو دے کے اسی بھی مطھا ٹیکیا ماں کہندی بابا جی اینی ستیا تھا ہے نہیں کہ دوانو پڑا ہوا دوان چو ایک نو پڑا سکتی تھوڑے ٹلے تے ایسلی حاضر ہوئیاں اینا دوان چو کدے ٹڑچ چار اکھر پہنگے اتھ اسی دستو کہندہ جیو بوندلیا جا ساتھ سی ساڑے والوں نے دیکھیا اب نہیں ہے میرے والا ہتھ کر دیتا کہندہ یہ نو پڑا دے بلوانتگار کی لکھدہ ہے جے میرے پر آ کلوانتو ورہ ہتھ کیتا ہوندہ تا میں بڑھل آڈے آڈتی آہ ہونا سی کہندہ ہون میرا پر آ کلوانتو تھے آڈتی ہے وہ کہندہ کہ کلوانتو نو تا چھڑے آ کر تے ماں میں نو گردوارے چھڑے آئی پنڈے چھو سکول نہیں سی گردوارے دے وچی بچے پڑھ دے ہوندے دو دن تن دن اسی کھیڑ دے رہے میں بچے انہوں پچھے بھی اتھ پڑھا ہوگا کون ساتھی کہندے ایک گردوارا ایک نہانگ بابا جی دے وہ بہتا دوریان تی رہندے جدوں آڈے نے سنتھیا دے جاندے نے پھر چلے جاندے نے آگلی باری آڈے نے پرانی سنتھیا سنلاندے نے نمی سنتھیا دے جاندے نے اتھتا اس طرح اندھی پڑھائی ہوندی تھی کہ ایک دن روڑا پہ گیا بابا جی آگے بابا جی آگے بچے کتار چھلو گئے جدروں بابا جی آ رہے سے ادھر موں کر کے میں بھی کھلو گیا میں دیکھیا سرپٹ کوڑا دوڑائی نیلے بانے سوار ہتھ چنیزہ نیہانگ بابا جی آ رہے سے ساڑھے نیڑے آ کے کوڑا رکیا سارے بچیاں نے فتح بلائی کلے کلے بچے وال دیکھیا میرے وال نیزے دی نوک کر کے کہنے لگے توں کی نا دا منڈا بھئی میں کہا جی بانیاں دا منڈا میں نو کہنے دے کھڑے نا دا ہونے تھے میں کہنے نہیں بابا جی پڑے نا دا ہونے میں نو کہنے دے سنا پھر کی پڑے ہیں میں کہا بابا جی سنتھیہ دا تسی حال دیتی نہیں جتو سنتھیہ دے ہوں گے پھر میں یاد کروں گا او تو بات سناوں گا بابا جی نے باقی بچے نو پچھے ہٹنے دا اشارہ کیتا کوڑے تے بیٹھیاں بٹھایاں زمین اوپر نیزے دی نوک نال پہلاں ایک آوا ہے پھر کھلے موں وڑا اوڑا میں نو کہنے دے آنکھ ایک کنکار متھا ٹیپ میں ہتھ جوڑ کے ایک کنکار آکھے آ پھر متھا زمین نو لایا پھر کھڑا ہو گیا بابا جی کہنے دے اے تیرا پہلا سبک ہے انہوں یاد رکھی بلوانتگار جی لکھ دے میری زندگی دا پہلا سبک ہی سی میری زندگی دا آخری سبک ہی ہے میری باقی دی ودیا انہ دو سبکان دے وچکار وچکار ہے میری زندگی دا پہلا سبک ہی ہے میری زندگی دا آخری سبک ہی ہے میری باقی دی ودیا انہ دو سبکان دے وچکار وچکار ہے ایک واق نالگار کی سانو دس گیا کہ ایس ودیا تو پہلا کچھ نہیں سی تے ایس ودیا تو بعد کچھ نہیں اگلی گل کہندہ بچپنچ میرے منچ نیہانگ بابا جیدی اکری ہوئے تصویر مٹنی تا کیسی تو اندلی بھی نہیں ہوئی میں نو اکثر ہوں لگ دا رہندہ ہے کہ جتھے زمین تے اسمان ملدے نے اوٹھوں کو اڑے تے سوار نیلے بانے چے ہاتھ چے نشان صاحب فڑھ کے کوئی آئے گا ترتی دے ورکے تے کنکار لکھے گا سنسار متھاٹے کے گا تے اے سنسار دا سبک ہوئے گا اے سبک کاغذان پر لکھا جانا وڑا سبک نہیں ہے پہلان تا دلانتے لکھی دا ہے پھر نشان صاحب انہوں ترتی تے لکھے گا دوسرا جیڑا واقعہ تو ہنو میں سنانا ہے کیونکہ محول شائران ہے نا اے اس کر کے اپنو اے اس گل دا پتا ہے کہ شائر بہت ودیہ سی شیف کمار بٹالوی کچھ ایک انگردیاں گلنا باہر ہون دی رہندی ہیں اوہ کہندہ ہندہ سی کہ میرے میز تے جے دستہ کھالی کاغ جاندہ پیار ہے سفید کاغ جاندہ منو در لگنے لگ جاندہ پھر میرے تو اے دا مطلب ہون کبتا لکھنے ہونی اے دا مطلب میرے چو سرجنہ جاندی رہی میں کھالی کاغ جاندہ تو در جاننا پھر میں کی کرنا کاغذان دے پلندے دے اوپر خبے پاسے سکھر پہنن آڑے کونکار لکھ دینا پھر میں در لگنوں ہٹ جاندہ ہے کیونکہ سنسار دی سرجنہ کا دی بند ہوئی نہیں سکتی تیسرا واقعہ گیر سکھان دے واقعہ سنا رہے آج دون افضل احسن رندہ آوا افضل احسن رندہ آوا سوہ چھے فٹ لمحہ قدہ ور پنجاب ہائی کوٹ لاہور دا نامور وکیل پنجابی دا کہانی کار تے ناول کار اوہ دے ناولاں دے ہیرو سارے دے سارے سکھ دے شاندار سکھ میں اپنے دپارٹمنٹے جا رہا گروہ گبین سنگ پہ ون سکوٹر سٹینڈ تے لائیا تے دیکھیا وائس چانسل دے دفتر دے سامنے جڑکا آدھا لان ہے وڈا اوہ دے اوپر ارندہ آوا صاحب تے ل رہے میں اونا کو چلا گیا سلام علیکم ارندہ آوا صاحب میں نو جفی چلائے کے کہیں دے ساتھ شریع کالپرا میں کہا جی آ میرا دپارٹمنٹے گروہ گبین سنگ پہ ون میں تو ہڑا پاٹھ گا میں تو ہڑا سارے لکھتاں پڑی ہوں تسی جس ہرڈنل بیٹھ کے چاہ پی لو اسی فوٹر کے چوانو آنگے یاد رکھاں گے دکھایا کرنگے اپنے بدیارتیاں وہ کہنے لگے میں تو بے لیں کل کم کاج نے بے لے سارے تانیوں سہر کردہ سے چلو چلی آگے بیٹھے چاہ مگوالی میں پوچھا کہ تسی سکھانوں پیار کیوں نہ کرا میں سکھان میں کہت تسی سکھ کے ہوئے ہو وہ کہت تسی جنم ساکھیاں پاٹھ کیتا ہے میں کہ میرے جنہ پاٹھ نہیں کیتا ہونا کسی جنم ساکھیاں کیتا ہے ایک وار ہی نہیں انیک وار کہنے لگے جنم ساکھیاں دے بچے گروہ نانسا مہاراج دے ایک مرید دا ذکر ہوں دے اجترن دا ہوا میں کہاں بالکل ہوں دے جی وہ کہنے پکھو کے دا بسنیگ سی جڑی ہے کرتار پردی ترتی ہے مہاراج دے چرنی انہیں لوائی سی وہ ساڑھا بڈیرہ سی میرا پرداد دا سی کہنے لگے کہ دیرہ بابا نانک جو دوں اداسیاں تو آئے نا مہاراج اداسیاں سمابت کرن دا اعلان کیتا اداسیاں دا لباس ساڑھے خوتے اتارے سی ساڑھے بابا جی اجترن دا ہوا دنیا داری دا لباس لے کے آئے سی کھانا لے کے آئے سی مہاراج دے چرنہ چرکھیاں سی یہ پیٹھاں پھر بینتی کیتی سی جی ساڑھے علاقے آباد ہو جانگے تو اسی اتھے واس جو بابا جی کہندے تو ہڑھے تے بوجھ بنا گے ساڑھے پردادہ جی اجترن دا ہوا کہندے بوجھ نہیں مہاراج تو ہڑھے چرنہ دے چھو صدقہ ساڑھے ویران کھیت آباد ہو جانگے اسی کسی تے آسان نہیں کر دے اسی اپنے اپنوں پاڑ رہے ہیں تو اجترن دا آواز جنہ دا بڈیرہ سی افضل ہے سنہ دا آواز کہندے پھر میں کیوں نہ مان کر آم اپنے مرشدان تے تے کیوں نہ پیار کر آم سکھان باس ایک دو گلہن تو آڈین لہور کرنی ہے آج سامانی کہ تے ایک کنٹرہ میں نو ملے گا نا پھر تو آڈین لگلہن بہت لمیاں وستار نر کرانے بس میں نے یہ آکھ اسی پر بند کرنا کہ پنجابی دی بھی کدی گل کر لے اوہن دیکھو تسی ایک اندہ بھی پنجابی نو لوگ چھڑ دے جاندے نے گریزی پھڑ دے جاندے نے اپن کی کری ہے اپن پنجابی این ہی اپدیش دینڈڑ پنجابی نو کس نے پھڑنی پنجابی جو تو روزگار دی بولی بنے گی نوہن بینا کسے تو پچھے دسے پنجابی پڑنے لگ جانگے تو اسی دیکھو تا سی جنم ساکھی چپنوں کی پتہ لگ دے پلا پیتا میتا کلیان رائے نے پہلو دیوناغری سکھان واسطے پندجی کل پہ جے مہراج او دے تو بعد مولوی کل فارسی سکھن انہا زمانے آچے ساڑھے پانچ سو پانچ سو سال پہلو سرکاری نوکری لینڈی اے دو زبانہ دے جان کری جروری سی پیتا اپنے بیٹے نو رزگار اچھا رزگار دوانا دے چھک سان جے پنجابی پڑھن نو ملدہ ہوندہ رزگار تا پنجابی سکھا دن تے اے تا سان پیتا دے سفنے لیکن جیڑی گل میں نو عجیب لگ دیئے تو ہاں نو بھی شاید لگ گئے کہ گرونان قدیو جی ایشیا دا پر ہم نکر دے رہے پچی ہزار کلو میٹر پلاس ہے انہ دا دورہ جنا لوکانو پندان چے شہران چے ملے زندگی چے پہلی وری ملے سی تے زندگی چے آخری وری ملے سی پہلی وری تے آخری وار انہ جنیا یاترہ ماں پچھلے رے گرو سہبان نہیں کر پائے لیکن نو میں پاتشاہ بنگال تے بہار تک بنگال تے اسام تک گئے سا انہ دا روٹ ہوئی سی جڑا پہلی پاتشاہ دا روٹ سی دو سو سال بعد جتھے کہ تے سنگت ملنا دی متھا ٹیک دی تے اترازے کر دی مہاراج انہی دیر بعد دیدار ہوئے دو سو سال بعد دس پیڑیاں بدل جیاں دیا نے کی دتا سی گرو نا دے ہو جانے لوگ کرنے پیسے کے پھلکے پرشاہ دے کھالی ہتھ گئے سی ہندوستان اہوں مایوس بیٹھا سی کہ ساڑا تو ہن کچھ سانوری نہیں سکتا ہر ایک نو میل میل کے مہاراج نے کہا سی تو ہڑا کچھ بگڑی نہیں سکتا پروسہ دتا سی پروسے تو علاوہ کچھ نہیں دتا سی ایک اہا سی کہ تسی نرپا ہو تو نروائر دے بچے ہوں سانسار چی تو ہڑا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا ایسے کر کے آپ پانج پیارے بھی دیکھ دیں جنا جنا تھاوان دی چرن چھو پرابت سی گرو نا دے ہو جی جنا تھاوان تو اونا اونا تھاوان توی پانج پیارے آئے سی ایسے کر کے گوکل چندہ رنگ دا ایک اثن بہت ملوان ہے کہ او فاولاد جیڑا گرو نا دے ہو جی زمین تو کڑے آسی او سے دی کرپان بنای سی گرو گوکل سنگ جی فاولاد ہوئی سی تت ہوئی سی انہوں ٹاڑ دیتا انہوں شیپ دے دیتا جیڑی گل ایمپورٹنٹ میں اپنے ویدیارتینوں تو دست دیوں آج دی سنگتون بھی دستنا مناسب سمجھ دا پی گرو نانک دیو جی نے انہے لمحے سفر چے نہ آپ خان پیند چیز کو چکی سی نہ پیسہ چکیا سی نہ پائی مردانہ جی نے چکن دیتا سی گیڑی چیز انہوں نے قدے اپنے کڑوں وکھ نہیں کیتی اپنے تو دور نہیں کیتی او سی کلم دوات تک نوٹ بک مسلمان فخر نہ لابنے آپ ان واقع دینے اسی اہل کتاب ہیں اہل کتاب او لوگ جنہاں دا جنم کتاب چو ہے انہاں تو بعد گرو نانک دیو جی نے سانو کتاب چو جنم دیتا کلم دوات تے نوٹ بک میں بھی دیار تھے انہوں کہندہ ہوں کہ جیسے دیار تھی دے ہاتھ چے نوٹ بک نہ ہوئی تے جیب چے پیننا نہ ہویا میں ہوں تھا انہوں چڑکتا سکتا نہیں سزا تا دے نہیں سکتا انہیں گل آسکتا گرو نانک دیو جی تو ہڑتے خوش نہیں ہونگے انہوں سانسار چے کلم دواتے کپی چنگی لگی سی کے گل دوسری گل کہ ہو جی سان او سمیتے کہ ہو جی سان ساڑے مہا پرک دو واق سنانا صرف پائی مردانہ جی بارے آپس دے بچ پریم کی سی سنبند کی سن ایک ویتیا بارے بس دو واق سنان کے کھمان پہلا ساکھی کار لگ دا ہے جدوں بابا بندگی کرن لگ دا پنج کرم دور کھلو کے مردانہ سخت پیرا دن دا تاں کے کوئی پشو پنچھی جا منوکھ تینا دی بندگی بچ وگن نہ پائے اور جد بابا گون لگ دا اٹھائے کے رباب اینہ نزدیک آ کے بیٹھ دا کہ گوڑین اور گوڑا کھین دا زفر صاحب ہے نا شائری کوئی کتاب ہزار پن نیا دی ایس طرح دا سنبند چتر سک دیے جد بابا بندگی کرن لگ دا پنج کرم دور کھلو کے پائی مردانہ سخت پیرا دن دا تاں کے کوئی پشو پنچھی جا منوکھ تینا دی بندگی بچ وگن نہ پائے اور جد بابا گون لگ دا اٹھائے کے رباب اینہ نزدیک آ کے بیٹھ دا کہ گوڑین اور گوڑا کھین دا اگلا واد ایک دن آم اے ہندہ سی کہ مہاراج گائن کر دے تے ساتھ وادن رباب دا پائی مردانہ جی دن دے ایک دن الٹ ہویا پائی مردانہ جی اپنے کوروں کچھ بند جوڑ کے آپ ہی گون لگی وہ بند ساکھیچ لکھے ہوئے نے اکے تھا پتر کالوان جن سیری فن تیس ہی گوئی پتا کلیان رائے دا بیٹا ایک جنہیں سریشتی دی رچنا کیتی سی آج اوس رچنا دا پیڑا اپنے ہتھان چلے کے دوبارہ گننا لگ گیا رچنا دا پیڑا اپنے ہتھان چلے کے دوبارہ گننا شروع کر دیتا بابے کہیا نا پائی میں تاں تساں دے تلونڈی پند دے بیدیاں دا اوارا چھوک رہاں جس دی کتے سنوائی نہیں مردان نے کہیا اکے تھا پتر کالوان جن سیری فن تیس ہی گوئی تو دھ جیوڑ پرمیسر ہوئے تا ہوئی پرمیسر ہو سکتا تو ہڑے جلدہ ہور تو ہڑے جلدہ سنسارچ کوئی نہیں بابے کہیا بس پائی بس اے دوں اگے نہیں چلاونا ہو رکھر کوئی کیا بات ہے توپ چل دی تیر چل دا تلوار چل دا ہتھیار چل دے سنے سی اپن اے دوں اگے نہیں چلاونا ہو رکھر کوئی اے اکھر چلائے نہیں مہاراج نے او اکھر جلے چلائے سنونا نہیں او ساڑے دلان تی اکھرے پہ اکھرے رین گے تو ہڑے سارے اوپر سارے دلان تی اکھرے رین میں انہوں پر بند کا نیاد کیتا جدو کہ میں نے چو کسی نو جاندہ نہیں ہا پھر بھی انہوں نے میرے تے کرپا کیتی ایتھے تو ہڑے نے ملنے دا موقع ملیا میں سارے ہڑے بہت بہت شکر گزار بہت مہربانی گروہ مہاراج تو ہڑے تے ہمیش مہربان رہے ہیں واہر جیر کا تھا واہر جیر